میرا کوئی آسرہ دے کوئی وسیلہ نہیں جائے توانو اللہ چکھا دے میرا کوئی بھی نہیں جائے اللہ پاک توانی تاندر ہوتی دے گئے اللہ توانو ہور دیندہ جا گئے اٹھا لاکھے فلت روڑ جاندے جانا سوٹ جاندے سیاپے آنے نکی ناردان مرے خومد ربانہ ربانہ بہت جاندی بوئے ما پے آنے نب اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست میاکورم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان نیشنل ٹی وی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانیت ابھی دنیا میں ختم نہیں ہوئی جی ہاں ایسے دردے دل رکھنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو غریب بے سارا اور لاچار لوگوں کا احساس کرتے ہیں اور نہ صرف بلکہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے یہ مجھے بزرگ ایک سڑک پہ چلتے میں ملے تھے اور یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بہت زیادہ مجبور ہوں اور میرے گھر جو ہے وہ پاکے پہ ہیں اور میں کھانے پینے کے لئے بہت زیادہ مجبور ہوں میں کام نہیں کر سکتا اور میں باس نے نیچے گر گیا تھا جس کی وجہ سے بیمار ہو گیا تھا اور کام کرنے کے قابل نہ رہا تھا اور اس وقت میرے آمدنی کا ذریعہ کوئی بھی نہیں ہے تو یہ بزرگ کا انٹرویو کچھ دن پہلے میں نے چلایا تھا اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے کہ آور سیز پاکستانی جس کے بارے میں عمران خان نے بھی کہا تھا کہ ان کا دل پاکستان کے لئے دڑکتا ہے رہتے تو یہ باہر ہے لیکن ان کا دل پاکستان کے لئے ہمیشہ دڑکتا رہے گا جب بھی پاکستانیوں کو کوئی مشکل وقت آتی ہے تو آور سیز پاکستانی ہمیشہ آگے آئے اور بڑھ جڑ کر انہوں نے ساتھ دیا ہے ایسی یوکے سے یوکے میں رہنے والی خاتون تھی جنہوں نے ان کا انٹرویو دیکھا اس کے بعد انہوں نے نیا پاکستان جو ان کی ٹیم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ان بزرگ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں انہوں نے ان کے لئے کچھ ڈینیشن ہمیں بجوائی تھی تاکہ میں ان کو دے سکوں آج میں وہی جو ڈینیشن تھی وہ ان کو دینے یہاں پہ آیا ہوں اور اس کے علاوہ ان سے بزرگ سے ہم بات بھی کریں گے کہ جن لوگوں نے ان کے لئے یہ ڈینیشن یا امداد بجوائی ہے ان کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہیں گے ناظرین یہ وہ پیسے ہیں جو اس خاتون نے ان بزرگ کے لئے بجوائے تھے تاکہ یہ اپنا گھر چلا سکیں روکی سکی جو کھا رہے تھے اپنے گھر کا گزر بزر اچھے طریقے سے کر سکیں یہ ناظرین یہ اتنے پیسے ہیں کہ ان کے تین بہینوں کا گھر کا کرچہ آرام سے چل سکتا ہے یہ میں ان بزرگ کو دینے چاہ رہا ہوں یہ لے جی اچھا بی بی جی تو آڈی اللہ تاندر اسی دے وے اللہ پاک تو آنو انہا کو دے وے بے باہ میں بڑا مجبور بندہ بوکھی بندہ میرا کوئی آسرا دے کوئی بسیلہ نہیں جے تو آنو اللہ چکھا دے وے میرا کوجی بھی نہیں جے اللہ پاک تو آڈی تاندر اسی دے وے اللہ تو آنو ہور دیندہ جا گے اللہ رہی جا تے میں تو آڈا شکریہ کروڑ کروڑ وڑی کرگا ماں اللہ تو آنو ہور دے وے اللہ ری جا اللہ تو آنو اللہ خلا خبری دے وے جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی اور یہ ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آگے تھے تو ناظرین اس ویڈیو کو بنانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو شوف کر رہے ہیں یا سامنے لے کے آ رہے ہیں بلکہ یہ ایک اگزیمپل تھی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے مالہ دولت سے نوازہ ہیں ایسے بہت سارے گریب لاچار بے سہارا یتیم مسکین لوگ ایسے ہیں جو سڑکوں پر پھر رہے ہیں اور گھر کا کھرچہ چلانے میں بہت زیادہ مشکل ہے دو وقت کی وہ روٹی نہیں کھا سکتے تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک میسیج ہے کہ ان لوگوں کا خیال کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی مدد کی جا سکے تاکہ یہاں دنیا میں تو ان کا گھر بن جائے گا لیکن آپ لوگوں کا گھر آخرت میں بن جائے گا اس کا صلح آپ لوگوں کو اللہ آخرت میں دے گا اچھے بابا جی کچھ کہنا چاہیں گے تو انٹ چاہیں کچھ کہنا چاہیں گے کوئی شیر کہہ رہے سیما سنانا چاہتا ہے کوئیش تو ناظرین یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ میاں خورم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ